سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کشر داستان نیوز نیٹوک کا لائی برادکاست ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کو بہت خوبی پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے پرس و شام کو ایک شخص تھا جو کھانیار سے لے کر پوری سٹی کی اگر بات کرے پوری سٹی میں اسے تباہی مچائی تھی جبکہ وہ شرعہ پی کے تھا اور اسی سلسلے میں ہمارے دارلولم کے کچھ بچے ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک مہم جاری کی ہے جو ایک چرس کے کچھ بابا یہاں پہ ف گزارشکرم کی ذرا یہ دکھائے جو چرس کی بابا اگ رہی ہے اس کو دارلولم کے جو بچے ہیں یہاں پہ کٹ رہے ہیں اور یہی بچوں بچے آگے کیوں آئے ہیں باقی لوگوں کو یہی بھی یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ آج ہم کر رہے ہیں آپ کل کریں یہ جو یہاں پہ ڈرگز چاہے ہو چاہے شراب کی بابا ہو یہاں پہ ختم کریں یہاں پہ ہمارے ساتھ یہاں اس دارلولم کے کاری صاحب موجود ہیں ہم سے بات کرے گے ان کے جو بچے یہاں پہ ہیں انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے ب اسے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے کیوں کیا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پوری کشمیر کے عوام میں جو ہمارے لوگوں میں اور جوانوں میں وہ برائیاں پائی جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے سکول کے بچے سکول کے نکلنے کے بعد مختلف نالوں میں پائی جاتے ہیں وہ گرے ہوتے کہیں شراب میں کہیں چرس میں حالی میں مولی صاحب جیسے حالی میں ہم نے دیکھا آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جہاں پہ وہ شخص جو تھا وہ پتہ نہیں ڈرگز کر کے تھا یا شراب پی کے تھا اس نے پوری سٹی میں ایک تباہی مچائی تھی جی آپ نے دیکھا ہو کہ ہیدر پورا میں وہ جو سکنڈر کے دیکھایا گیا وہ ہم نے بھی وہ میڈیا کے ذرے دیکھا ہے تو ہماری بھی یہی کوشن علاقہ آسن میں یہ صفایہ ہو جائے پوری علاقہ کے صفایہ ہو جائے تاکہ ہمارے آنے والے نسلیں اس برائیوں سے بچیں تاکہ ہماری جو آنے والے نسلیں ان برائیوں سے بچیں اور ہماری جو جو جوانے وہ سیف رہے کیونکہ ہر برائی کا جو ہم دیکھتے ہیں آخر میں یہی ہے ان کا بھیک جو ہوتا ہوا یہ چرس شراب ہے اور ہم چاہتے ہیں ہماری طرف سے ہر سال کی طرف امثال بھی ہم نے اس علاقہ آسن میں صفایہ کرنے کی کوشن کی کیونکہ ہمارے امیری آلہ جو ہے الہاج مولانا ولی محمد رضوی صاحب اور دارن محنفیہ رضویہ مجددہ کے طلبائی کرام آج باہر آئے ہیں جملہ اساتذہ باہر آئے ہیں اور ہمارے ذمہ داران بھی باہر آئے ہیں اس لئے آئے تھا کہ ہم علاقہ آسن کی صفائے ہو جائے اور ہمارے آنے والے نسل جو ہے وہ اس سے بچ جائے اور وہ صحیح سلامت رہے جلیل محمد رضوی صاحب اور بات کریں یہاں پہ کتنی سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ کام پہ لگے ہیں میں نے کامرہ میں سے گزارش کروں کی ذرہ آپ دکھائے کتنے یہاں پہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ یہ پڑھاتے بھی ہیں اور سٹوڈنٹس بھی ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ مہم سٹارٹ کیا چرز جو ہے یہاں پہ ختم ہو جائے تو کہاں کہاں آپ نے ابھی سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے ادارے سے شروع کیا کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے ادارے کے کئی اداروں سے طلبات چھٹی کے بعد گھر جانے کے لئے جاتے ہیں تو پھر جب باہر دیکھا جاتا ہے تو وہ انہی بھرائیوں میں ان کو پایا جاتا ہے تو ہم نے ادارے سے شروع کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے کتنی طلبائی کرام باہر آ چکے ذمہ داران و اساتذہ باہر آ چکے اور پورے علاقے کی صفایہ ہو رہا ہے پورے علاقے کی صفایہ ہو رہا ہے تاکہ آنے والی جو نسل ہیں وہ ان بھرائیوں سے محفوظ رہیں اور الحمدللہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک دو ہافتے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو کہ جائن کے پولیس بھی اس میں پوری اچھی طرح کام کر رہے ہیں گلی گلی نگر نگر میں جا کر ان گلیوں میں جا کر ان چرس وغیر درگ جو علیتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں ہم ان کو اپریشیڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے جو دی جی بی صاحب ہیں ہم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھے اقدامات اٹھائے کہ گلی گلی نگر نگر پولیس جا کر اور ہم نے بھی یہ کوشش کی ہر سال کی طرح امثال بھی ہم گلی گلی نگر نگر جا کر ہم ان چیزوں کو یعنی کہ اٹھا کر دفع کرے تاکہ ہمارے جوان اس میں ملوث نہ پائے جائیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظروں محترم یہاں کے یہ کاری صاحب ہے یہ جو آپ میرے سامنے یہ بچے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک بہت ہی بڑا حب تھا اور سائیڈ سائیڈ میں تھا یہاں پہ پولیس نہیں پہنچ سکتی ہیں چونکہ یہ جو جگہ ہیں تھوڑی سی شانت ہے ویرانی ٹائپ کی ہیں اور فیلحال کے لئے میں آپ کو تصاویر میں دکھاؤں گی یہ وہ وبا ہے جو ہمارے کشمیریوں کو ہمارے جوانوں کو تباہ کر رہی ہیں یہ چرس ہے اور یہاں کی جو بچے ہیں اس کو کاٹنا چاہتے ہیں اور یہ جو آپ میرے سامنے میرے پیچھے بچے دیکھ رہے ہیں دارلولوں کے بچے ہیں اور انہیں دارلولوں کے بچوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے یہاں پہ کہ ہمیں جی جو ہمارے کشمیر میں وبا ہے جو ہمارے کشمیر میں ڈرگز ہے وہ ہم ختم کریں یہاں پہ تو چلے چرس کا خاتمہ تو کر رہے ہیں ہمارے دارلولوں کے بچے لیکن یہ جو آئل کو آئل ہے جو آپ کو پتائی ہوگا کہ حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خانیار سے ایک گاڑی آئی تھی جس نے تباہی کی تھی پوری سٹی میں اور سنگرمال کے پاس اس کو پگڑا گیا تھا آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹائر جو اس کے تھے وہ ٹائر بھی ختم ہو گئے تھے اور اس کو شاید روکنا ہی impossible تھا لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے اس کو پگڑا لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ کشیر پرشنا مانا بعد اس کھرائی بھی گئی سٹانتے میں اور سرسی کرمال تن کھرائی بھی ایٹی روٹکسو وہ ختم ہو گیا تھا لیکن جب صبح وہ بندہ ہوش میں آیا ہوگا اسے دیکھا ہوگا شراب پیتے پیتے اسے کونسی تباہی کی کتنا نقصان کیا اور کتنوں کا گھر اس نے اجھاڑا اس کو تب پتہ چلا ہوگا جب وہ ہوش میں آیا ہوگا یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے کیا یہ جو وبا ہے یہاں پہ ڈرگز کی وبا ہے یہ جو شراب کی وبا ہے یہ کم ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی جیسے الکول شاپس ہیں الکول شاپس کی اگر بات کریں بین کے وجہ ان کو یہاں پہ چلایا جاتا ہے لوکلز کی اگر بات کریں جو کشمیر کے لوکلز ہیں لوکلز کے لیے اویلبل رکھا گیا ہے شراب اور اسی پیکتگن لگانے کی بہت ہی ضرورت ہے یہاں پہ ایک اور مولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آپ سے جانے کی کوشش کرے گی کہ کتنا ضروری بن چکا ہے ہمارے کشمیر میں یہ وباہ کو تباہ کرنا چھوز دی کہ ان کے سیلسائنی کشیر مزیلی سے نظر تراؤ کی کوئی سوئن جوان سائنٹم بالینگ بینی ان کے سیلسائنی سے ڈریکس اس مزمو بتلایا چھو مر ایت متعلق چھو ہر وری ہر دوہ سپیٹ چھو سوندارلوم حنفیہ رزویہ مجددیہ یمک بانی الہاج ولی محمد رزوی صاحب چھو ہم ہر ویزے ہر پروگرام اس پر یہاں قدم چھو تولان کہ یہ کشیر مزیل شراب ڈرگس وغیرہ منشیات ختم ساب دیں لیکن ان کے سیلسائنی متعلق کام کرن ان کے سیلسائنی دارلومی کارکنان یا باقی اساتیزہ طلبہ درائی ونگ کس نیبر ایمولوجی کام کرن اس چھو ونگ کس عوام سے گزارش کرن کہہ جے اکیس مل اسمائشوی حق تفرض بنان کہ منشی ایمول چیزوں نیش پانون بچ دور تھاون اور ونگ کس اگر ایسی قدم تولیتن اس چھو ونگ کس یہ بانگ ہٹاون چارس وغیرہ ایتن ختم کرن اور باقی منشیات شراب چھو درگش تخت پر چھو اس ونگ کس کام کرن سن تنظیم چھو ونگ کس کام کرن یا سن بیڑ بیڑ زمدار تم چھو ونگ کس کام کرن اور یہ چھو اس ویسن باقی اس عوام چھو پنین بھائی سن بزرگ چھو تیومن تان چھو اس ویسن یہ خبر واتنا ہوئن کہ تیوم تیگسن آت پر قوم کرن آزدرائی اسی قوم کرن خطر آزدرائی اسی یوم بنگ زاٹن خطر یا ان کے اس منشیات رکاو میں خطر اور اس چھو پنین یومن بھائین بزرگن جوانن یہاں گزرش کرن کہ یوم تیگسن آت متعلق قدم تولن یتکن کی ہر ویشو وشان کے سون دارلوم حنفیہ رزویہ یتکن ہر ویشو نیاران یہاں قدم تولن کہ یوم تیگسن منشیات فرل انسانی کشیر مزکیاں کہ ایسا جوان بزرگ انسان منشیات انش دوروزیں اور تیت متعلق چھو ایسا ہی ہدایات دینا اس چھو نیاران یہ کام کرن خطر دوروزن بجائی اسی ایما آت مزنی والو پاڑنا تو ایسا ریسنٹلی سو ویڈیو ویش بزن تھا ایم کچھا تابہی کر سانی کشیر مزن brands شراب اسٹلیو کٹ ایم کچھا تابہی کر سانی مزن مقدانوار def ایم کچھا ان دی جی پی صاحب ایم کچھا تابہی کر سانڈ صاحب اور یک کچھا تابہی کر پہنween شراب فار Tür خیل رویان اور ایم کچھا تابہی کر سانDR مگر سن گوڑنا تھی والدین ان یہ ہے کہ میڈیا شو ہر ویز واتن آستیش ویڈیا شو پانون فرض نبامن مگر ات سرد اون فرض نبائی چھو ات سرد ملس ماشتی حق بنن اس گسو شراب نید درگ سنیشم پانون اولاد دور تھوئن اور یہای چھو سانی اداری تنظیمی چھو سانی کشیرون حرکان جوان کسیمو چیزون محفوظ روزن تاوی چھو اسی تھی علاقہ احسن اسمجھ چھو ان کے یکم شروع کرمز انشاءاللہ اس تاؤن یوتی تانی محدود کیا یوتی تانیم احسن چھو اس واتو یہ باقی علاقہ تانیتے کہ اس مکلاوی شرابو کی اس جوان چھو ان کے شراب اسمجھ مبتلا سب دیاں مٹ یا ڈرگس اسمجھ مبتلا سوئن کوششش چھو یہای کیا چھو یہای چھو یہای اکثر سوئن اس اداری اسمجھ اگر اسوشو یہای کارکوران یا مبالگین حتن مجھ چھو یا ہاتھ ڈوڑات مبالگین چھو اسوش جمعان پیٹھتی گوڑنے تھی عوام اسیو گزورش کران کہ پانون یوم ایال یا پانون اولاد یوم جمعان بزرگ ماجبین کوئرش یہای چیزوں نہیں محفوظ کیا اس انسان ڈرگس اسمجھ شراب نہیں چھو چھو محفوظ روز سوچ ملس ماجبین فرما بردار بنا اور یہای جوان چاہے گرڈ چلائے چاہے ڈریورنگ کری یا گرہ شامن یلی شراب چھو یا ڈرگس کری یا چھو 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 آو گرسمند امیس جوان اسمجھ پایٹ اکتی اوان بکیا چھوز کرن امیس ان خیار روزان کیا اور تاوی چھو اس عوام اسیو گزورش واتن آوان کہ یہ محفوظ جانچہ کے قوم برونکن پقناک ہائیں وہ جانچہ ابدی میں داراو لہم حنفیہ رزوی جانچہ ایک کیا جانچہ کیا واقعی کرن Waitu کہ و summے لوگ گل souوڈ کھول نے اداری داراو لہم حنفیہ رزویگو گھل ثوارigaان یا کرسان صاحب خبر میں جانچہ ای Philippe جمالاً تبعی بلد کی بلد وoversتر کرتے ہیں بلد کی طرف درائی دیو مواتحکت سکتے ہیں لن شكر کو پتر کبھی بدا سکتا تو کسanto Ach父 انتظری جدو انتظری جدو جوان کا جزار شرد کی اعتخلاف کرتے ہیں سيما اعتخلاف کرتے ہیں جہاں اعتخلاف کرتے ہیں اور اعتخلاف کرلے ہیں سکتے ہیں جو تائن ایس بوزنے تالسانی زہنہ نمازشی ہے کہ تیما آئی باندکارن ون چکے ہیں نا چانے بریکن مگر اشتو سریو خود بروڈ کہ ایسے مینی زندگی منش میں گوڑنیت وشموت یاد کشیر منش جائنڈ کے پلیس منکس اتخلاف کام کرن سو ان ڈی جے پی سب تیچے اتخلاف کام کرن کہ ایسے ڈی جے پی سب میں زندگی متعلقش ایسی جان پتا کہ ایسے بوزنے آو یا پرنا آو ون نا آو کہ ایسے آخر پرورد گاری آلمین ایسے افسر سوزموت کی یوسنے گورنمنٹوک تریج دام تیشی چوان کی ہیں مگر اشتو سلوٹ کارن اور ایسے افسر چو اس ونکے شان با شان سایت یوسیتو منکے سان ان جوانن سان ان ماجن بن ان کوئرن ہز زندگی چو بچامن ان منشیات نہیں اور اسی چو یہایی ویساں کی منکے سگی منشیات وغیرہ ایسے امیو خاتم گسن انشاءاللہ کیج منکے سن اس ادارز گونوں میں زیاد کار سان تنظیم گونوں میں زیاد کار کیا آتگو دوڑی وریویں کیا چلان الحمدللہ اشتو منکے سن تنظیم یا سن ادار سون علاہ آج ولی محمد رضی صاحب کی تم کمی آئیش ونکے سکرم کرن اس کمی آئیش ونکے ہدایت دیوان کیا اس کے پروردیگاری آلمین انچی تم اندر سے ورسات آتا کرمز کیا اس تم چن پاتھ ہٹن والکے ہیں بلکے تم او دوب دوبخنا اشتو آزتولن یہ اس کے دین اس فکر پینن جوانن ہس تم ان فکر راس ساڑ بہ بجے بوسوس گیر آرام تراوی راس سا ساڑ بہ بجے کوئر میں امیر آلان فون دو ملتی ہو جو صبح یور دہ بجے کیا اس اشتو امی آئی ونکے سپروگرام یہ تھی بوشو شکر فکر زانن کے پروردیگاری آلمین انسو سوزش یو سربرا یو ناوچ علاہ آج ولی محمد رضی صاحب کی اشتو اہنج سارم اہنجس یا سایہ سلچیز ونکے سکرم کرن کیا اس کی ونکے سیسے ڈراغس چھ ختم کرن کیا اس کی ونکے سکرم کرن کیا اس کی ونکے سکرم کرن کیا اس کی ڈراغس شراب منشیہ سوری چھایس ختم کرن مگر سو صاحب تھی تیلی ختم یہ لیم ساری علاقے احسانیتن یمیت ادار شان بشان سویت روزن یا یہ لیے ساری جینڈ کے پلیسس یا ڈی جے پی سو سپورٹ کرو یا تمو تیشی قدم تلمت منکے پروردیگاری آلمین انسکن کرو یہ ہے دعا پروردیگاری آلمین تھوین یہ سوین خدمت کرن قبول اور باقی جوانن تیشو ایسی منکے سیے ڈیبیٹ دیوانی گزرش کر سانتی من جوانن کی تیمتی روزن ایس شان بشان سویت کہ اگر ایس ونکے سی پانون علاقے احسان ونکے س بچاؤو ایس پانون اور صبح ایس باقی نگامن مزدی قوم کرن خاطر گاسن کہ ایس ونکے سویاتن یہ ادار واقع ہے ایس ونکے سن نیارانی آتن مگر سن کوشش چیئے ہوئی ایس گسون یوتی تائیں محدود روزن کے بلکہ ایس گسو گار گار گامو گاؤں یعنی ہر کوئی گلی مزگسو اسی کریں ایمی پرچ سویت چیئے شکر گزار یمو انکے سنو انکے ستائیں مدوت ایسی آتن کہ ایس کے سنو انکے سپورٹ کرن اور اسی لیم ان سپورٹ کرو آواز واطنہ ونکوں سواری اور اور بچوز باقین گزاری شکر کرن یہ ویڈیو زیادہ خود زیادہ شیر کہ ایس سنو ان جوان میکیز بچن شکریہ محل مہنمینی ناظر محترم اس وقت موجود ہے ہم جگہ کا کیا نام ہے پورا ہنفیہ رزویہ مجھد دیا ٹینگ پورا بکشی پورا نور باغ سے اس وقت ہم لائے و تصاویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ میں اپنے کیمروز سے گزارش کروں گا یہ ذرا دکھا ہے یہ وہ وبا ہے جس سے ہمارے کشمیر کے نوجوان ختم ہو رہے ہیں دیرے دیرے اور آنے والے ٹائم میں اگر ایسا ہی ہوتا رہا آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اسی میں ملوث ہو کر ختم ہو جائے گی اور ہماری جو نسلے ہیں وہ تباہ ہو جائے گی اسی لئے ہمارا فرض اور آپ کا فرض آپ کا فرض بنتا ہے کہ جہاں جہاں آپ ایسی مصیبتیں دیکھتے ہیں ایسے ایسی وبائیں دیکھتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ اٹھے اور وہاں پہ آپ کاٹ دے وہ اور جب یہاں سے نکالا جائے گا اس کے بعد یہ کہاں آپ لے جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں بلکل یہ ہم جمع کریں گے اس کو سکھائیں گے سکھانے کے بعد ہم جلائیں گے اس کو سکھا کر جلائیں گے سکھا کر جو چرس بناتے ہیں اس کو چرس بناتے ہیں اور اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہوتا ان جو ڈرگی ہیں جو ڈرگز کرتے ہیں جو اس چیزوں میں ملوث ہے ان چیزوں سے خالی ناظر و موتر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گی یہ یہاں پہ جتنی بھی یہ جو کاٹ رہے ہیں ویڈ کاٹ رہے ہیں اس سے تقریباً کتنے لوگ جو ہیں کتنے نوجوان ختم ہو جائے گی بلکل اس سے بہت سارے گھراب ہو جائیں گے جو یہ کام کریں گے مگر ہم نے اس کے پیچھے یہی مہم اٹھائی تاکہ ہم اس کو جمع کریں گے جمع کرنے کے بعد سکھائیں گے سکھانے کے بعد جلائیں گے کیونکہ اس کا جڑ جو ہے یہ جڑ سے ختم ہونا چاہیے اس وباہ میں بہت سارے لڑکے جوان بہت سارے لڑکیاں اس میں ملوث ہیں ہم ان کے والدین سے گزارش کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اس بیماری سے اس وبا سے دور رکھیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات کریں کے لئے نظر محترم آپ سے بھی یہی درخواست ہے اور سب سے یہی درخواست ہے جہاں جہاں آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ایسی وبا دیکھتے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس وقت ہمارے ساتھ اور بھی جناب ایک ہمارے ساتھ موجود ہے ریا صاحب آپ ذرا یہاں پہ آ جائے جنہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی تھی جن جو چاہتے ہیں کہ کشمیر سے یہاں جتنا بھی ڈرگ سا ختم ہو جائے اسلام علیکم والیکم السلام جی جناب کیا مقصد ہے آپ کو یہاں آنے کا اور ہمیں یہاں پہ بلانے میں نے آپ کو کال کیا اس سے پہلے بھی میں نے ابرار بھائی کو تکلیف دی تھی رات کے دو بجے پہلے تو میں آپ کی چینل کا بہت شکر گزاروں مطبع ایسا جرنلسٹ اور ایسی چینل میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے کیونکہ دو بجے رات جس بندے کو میں نے کال کیا ہیدرپورا میں ہی حالی آپ نے دیکھا ساڑھے آٹھ لاکھ روپیہ اور تیرمیڈال جو ٹیبلٹ ہے تیرمیڈال ٹیبلٹ دو کریڈ اور اس کا ابرار جو ہے وٹنس ہے دو کریڈ ہم نے پکڑے وہاں پہ اور وہ وہاں پہ جو ہے ماں اور بیٹا ڈرگز بھیجتے تھے تو حالی میں وہ بھی اسی چینل کے تھوڑ ایکسپوز ہو گیا یہ چینل کو میں نے وہاں پہ بلایا تھا تو انہوں نے ہی اس کو ایکسپوز کیا تھا تو آج جو یہ ہے ہمارے جو امیری آلہ ہے دارالوم حنفیہ رضیہ مجھے جیدہ جو ہے تو اس کے جو امیری آلہ ہے وہ اس وقت جو ہے چالیس دن کے چلے میں بیٹھے ہیں وہ آپ سے خود بخود جو ہے گفتگو کرتے مگر وہ ابھی جو ہے احتکاپ میں بیٹھے ہیں تو اب یہ جو بچے ہیں اور استاد ہیں یہاں پہ ہمارے تو انہوں نے آج سالانہ جو ہے انشیٹو اٹھایا ہے جو یہ کیمپیج اٹھایا ہے ڈریکس کے اوپر تو ڈریکس کے اوپر کیا اٹھایا ہے کہ یہ خالی اسی محلے کی نہیں دیگر ابھی جو یہاں کا باشندہ بات کر رہے تھے عورا روائی سے چینل پہ کہ دیگر علاقوں سے بھی یہاں لوگ آتے ہیں اس کو اٹھا کے سکھا کے سکھا کے پھر استعمال کرتے ہیں تو ابھی انہوں نے آج جو ہے سالانہ پھر یہ انشیٹو اٹھایا ہے کہ اس کو اٹھا کے کہیں پہ فینکتے نہیں ہیں کیونکہ فینکنے کے بعد بھی یہ بندے جو ہیں وہاں پہ جا کے یوز کرتے ہیں تو یہ اس کو سکھا کے وہاں جلائیں گے یا جلا کے یا کسی ایک گھڑا بہت بڑا گھڑا کھوڑ کے اس میں ڈال دیتے ہیں مطلب پورا ڈیسٹروائی کرتے ہیں تو یہ اس دار علم کی اور امیر آلہ کا جو ہے ان کو حکم ہوا کے آج یہ آپ کریے تو اسی پہ یہ بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کام کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں بکھو بھی اور آپ کو ہم نے تکلیب دی الحمدللہ تو آپ بھی اس نیک کام میں اور ایک نیک مشن میں جس میں اس وقت ایڈمسٹریشن آف پولیس جس میں گورنمنٹ بھی ابھی مللہ لگی ہوئی ہے کہ نہیں یہ جو ڈریکز خالی دیکھا ہوگا آپ نے کل جو کھانیار میں واقع آیا ایک ریٹا گاڑی نے دس گاڑیوں کو جو ہے نقصان پہنچایا اور کتنے ایکسیڈنٹ ریڈے والوں کو اس نے مارا نتیجہ یہ ہے وہ گاڑی میں جو ہے ڈریکز کر کے تھا تو یہ اسی پہ کام ہم کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ وبا جو ہے ختم ہو جائے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرم احترم دارل علوم ہنفیہ رزویہ مجھے دیدا یہاں پہ انہوں نے ایک ڈرگز کے خلاف ایک مہم چلائی ہے ڈرگز کے خلاف شراب کے خلاف اور بلکل یہاں پہ انہوں نے جتنے بھی بچے یہاں پہ پڑتے ہیں وہ سارے بچے یہاں پہ نکلے ہیں میں کیمرو میں سے گزارش کروں گی آپ دکھائیں ویڈ ہے یہاں پہ یہاں پہ چرز گانجے کا بزنس اس سے پہلے ہوا کرتا تھا اس وقت ان کا ایک ہی نعرہ ہے نو ڈرگز نو الکوہل نو ٹیبیکو بلکل دارل علم ہنفیا رزویا مجددیا یہاں پہ ہمارے ساتھ مجود ہیں یہاں کے سارے جو یہاں کے اس اصطیضہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی ہم سے بات کی ہے اب آپ تک ہے ہم نے آپ نے جتنا ہمیں کرنا تھا ہم نے جتنی کوشش کرنی تھی ہم نے کی یہاں کے اصطیضہ نے جتنی کوشش کرنی تھی انہوں نے کی یہاں کے بچے جو تھے انہوں نے اپنا فرض جو ہے انجام دیا اور اب آپ کا فرض ہے اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے آگے پیچھے دائیں بھائی کہیں پہ ایسا کچھ ہے تو مہربانی کر کے اس کو دسٹرائی کرنے کی کوشش کیا کریں اور تب ہی ہم ایک ساتھ مل کے بلکل جمعہ کشمیر پولیس بھی اس پہ کام کر رہی ہے اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم بھی اس پہ کام کریں اور اس وباہ کو ہمارے کشمیر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنے کی کوشش کریں باقی اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم